آج ہو باہر آج ہو باہر اور آ کر مجھے وردان دو بتاؤ مجھے کیا وردان دینے آئے ہو مجھے اب موتیوں کے بارش ہوتے اور وہ بارش جس کسی پر بھی ہوئے اس کے بعد سارے شکتیاں چلے جائیں گی آج دن سے پہلے پہلے اس کو تم نے لاکر اس آگ میں جلانا ہے اس کے بعد یہ وہ سارے طاقت تمہیں ملے گی میرے کالے علم والے کووے حاضر ہو جاؤ اور ادھر ادھر دیکھو کہ کہاں پر موتیوں کی بارش ہو رہی ہے اور کس پر ہو رہی ہے جس پر وہ بارش ہو رہی ہے پانچ دن سے پہلے پہلے اسے پکڑ کر میرے پاس لکے آؤ پانچ دن کے بعد میرا جادو الٹا پڑ جائے گا وہ جو بھی دعا کرے گا اس کا الٹ ہی ہوگا یہ بارش کیسی یہ تو موتیوں کی بارش ہے اور مجھ پہ کیوں ہو رہی ہے اور یہ موتی بھی مجھے کچھ عجیب سے لگ رہی ہے ان میں تو چمک ہی بہت زیادہ ہے آئیے مجھ پہ ہی یہ لائٹ یہ روشنی کیسی اور مجھے عجیب جیب سے کیوں لگ رہا ہے چلو خیر جو ہونا تا ہو گیا میں تو چلتا ہوں اب جنگل میں میرے دوستو میرے ساتھ تو آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے مجھ پر موتیوں کی بارش ہوئی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں ہوئی ہے میں سوچا آپ سب سے پوچھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ کیا ہوا ہے جاؤ یار تم بھی نا تم بھی دن میں خواب دیکھتے ہو کھرکوش بھاگ جاؤ گھوڑا آ رہا ہے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ ہیں اس کو میری آواز سن گئی میں نے تو دل میں کہا تھا مینڈک باہر نکل آؤ اس گھڑے سے ہیں میں نے تو دل میں کہا تھا یہ بھی میری بات سنی گئی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک بار پھر چیک تو کروں مجھے لگتا ہے میں جو بھی کہتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے اے آسمان بجلی کڑکا یہ کیا یہ تو سچ میں کڑکنے لگ گئی اس کا مطلب میری کہی ہوئی ہر بات پوری ہو رہی ہے اس جنگل کا راجہ شیر اس نے تو بہت تنگ کیا ہوا ہے میں اس کو جا کر کہتا ہوں کہ تو مر جا وہ مر جائے گا اس کے بعد میں جنگل کا راجہ بن جاؤں گا کیونکہ میرے پاس شکتی ہے میں جو بھی کہتا ہوں وہ بات پوری ہو جاتی ہے ارے اوہ شیر تم نے اس جنگل کی جانوروں کو بہت تنگ کیا ہے مجھے بھی بہت زلیر کیا ہے میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ تم مر جاؤ تم ایک ہی بار نہیں تڑپ تڑپ کے مروگے بار بار مروگے میرا دھم گھٹ رہا ہے بچاؤ مجھے بچاؤ بچاؤ یہ تم مر گیا ہے ابھی جا کر بتاتا ہوں اس کو یہ تم کیا کہہ رہے ہو میری سالوں کی تپسیہ بھنگ ہو گئی میرے اتنی سالوں کی محنت بیکار گئی نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرے خواب نہیں ٹوٹ سکتے موسم کتنا اچھا ہے میں اپنی ٹوکری میں جاتا ہوں وہاں جا کر پہا کے موسم کو انچوائے کروں گا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال دیکھوں گا ہائے میری پیاری سی ٹوکری میں اب اس میں آرام کروں گا کتنا اچھا موسم ہے آلو تم میرے ٹوکری میں کیا کر رہے ہو دفاہ ہو جاؤ اس ٹوکری سے میں اس ٹوکری میں بیٹھ کر باہر کا موسم دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری عمت بھی کیسے ہوئی اس ٹوکری میں آنے کی دفاہ ہو جاؤ نکلو یہاں سے تیرا ستیا ناس و بینگن ہائے میرے چوٹ لگ گئی تیرا ستیا ناس گاجر بہن گاجر بہن باہر آؤ تمہارے آلو بھئیہ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے گاجر بہن گاجر بہن میری مدد کرو گاجر بہن میں اپنی ٹوکری میں سکون سے بیٹھا تھا بینگن نے آ کر مجھے لات مار دی اور باہر نکال دیا آپ میری مدد کرو گی ہاں ضرور میں تمہاری مدد ضرور کروں گی تم میرے بھئیہ جو تمہارے بینہ میں کس کام کی ایسے کرتے ہیں ہم پیاس کے پاس چاہتے ہیں وہ ہی بینگن کو باہر نکال سکتا ہے تو پھر بہن دیر کس بات کی چلو میرے ساتھ جلدی سے ہم پیاس کے پاس چاہتے ہیں وہ ہماری بیزتی کا بدلہ لے گا پیاس جی پیاس جی اٹھیں ہماری مدد کریں ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں مدد اور مجھ سے میں کیا مدد کر سکتا ہوں اگر میں تم دونوں کی کوئی مدد کر سکا تو ضرور کروں گا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں بینگن نے آلو کو لات مارکا ٹوکری سے باہر نکال دیا ہے آپ نے اس کے پاس جا کر بس رونا ہے اور وہ بینگن خود ہی بھاگ جائے گا اور اس طرح سے ہمارے لادلے آلو کو اس کی ٹوکری مل جائے گی بس اتنی سے ہی بات میرے لئے رونا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے میں خود بھی روتا ہوں اور دوسروں کو بھگا بھی دیتا ہوں تم فکر مت کرو چلو آلو میرے ساتھ تمہاری ٹوکری تمہیں ضرور ملے گی بینگن بھاگ گیا بینگن بھاگ گیا اب میرے آنسوں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تم نے کیسے سوچ لیا تھا جاؤ آلو میان اب اپنی ٹوکری سنبھالو اب اس ٹوکری کو کبھی خالی مت چھوڑنا ورنہ بینگن دوبارہ آ جائے گا لیکن مجھے امید تو ہے کہ اب دوبارہ آئے گا تو نہیں جتنا میں نے اس کو ڈرائیا ہے تم بھی کیا یاد کروگے کہ پیاز نے تمہاری مدد کی تھی میری بات سنو میں یہاں پر تم سب کو گھومانے کے لیے لکھایا ہوں یہاں اس جنگل میں بہت اچھی اچھی گھاس ہے تم سب اس گھاس کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لو اور انجوائے بھی کرو لیکن اگر تم میں سے کوئی گھوم ہو گیا تو انچی انچی آواز دینا یا کوئی آوازیں نکالنا ہمیں پتہ جل جائے گا کہ ہم میں سے کوئی گھوم ہو گیا ہے اور ہم جلدی سے وہاں پہنچ جائیں گے ہائی میں تو گھوم ہو گیا لیکن یہاں پر گاز بہت اچھی ہے کھایا میں نے پیٹ بھر کے لیکن ہائی میں واپس کیسے جاؤں کہاں سے جونڈو راستہ یہ تو بکری کے بچے کی آواز ہے واہ آج تو مزہ آ گیا مجھے لگتا ہے یہ گم ہو گیا ہے اور اب یہ میرا شکار بنے گا بیٹھے بٹھائے شکار مل رہا ہے مزے سے کھاتا ہوں اوہ او بکری کے بچے ادھر آ میری بات سن آ جاؤ میں تمہیں مار دوں گا آو میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا پھر آپ مجھے کیوں ماریں گے اور آپ نے مجھے یہاں کیوں بولایا ہے میں نے تمہیں اس لیے بولایا ہے کہ مجھے بکری کا گوشت بہت اچھا لگتا ہے اور تمہیں تو میں کھانا جاتا ہوں اس لیے بولایا اب اور کچھ پوچھنا اچھا تو یہ بات ہے آپ مجھے کھانا جاتے ہیں کوئی بات نہیں کھا لیں اگر میں آپ کے کام آ گیا تو مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن پتا کیا ہے میں نے ابھی ابھی گھاس کھائی ہے وہ ابھی حضم نہیں ہوئی اگر وہ حضم ہو جائے نا تو پھر میں اور موٹا ہو جاؤں گا پھر آپ کو مجھے کھانے میں اور مزہ آئے گا ٹھیک ہے تم پھر اپنے گاس کو جلدی سے حضم کرو اگر تم اور موٹے ہو گئے پھر تم مجھے بہت مزہ آئے گا اگر جلدی حضم کرنا ہے نا تو پھر مجھے بھاگنا ہوگا اور ساتھ میں گانا بھی گانا ہوگا ٹھیک ہے میں یہی پر کھڑا ہوں تم میرے پاس ہی بھاگ لو تیز سے جتنا بھاگنا ہے یہ تو ٹونی کی آواز ہے مجھے لگتا ہے وہ کسی مصیبت میں بھس چکا ہے اور وہ ہمیں بلا رہا ہے جس طرف سے آواز آ رہی ہے مجھے اسی طرف جانا چاہیے یہ تو میرے پچے کی آواز ہے وہ مجھے بلا رہا ہے مدد کے لیے میرے بیٹے پریشان نہیں ہونا میں آ رہی ہوں تمہاری ماں تمہیں بچانے کے لیے آ رہی ہے یہ تو ٹونی کی آواز ہے اس باگل کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ گم نہیں ہو جانا اس نے پھر وہی کام کیا گم ہو گیا اب جس طرف سے آواز آ رہی ہے جاتا ہوں میں اسے بچانے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ لومر تمہیں تو میں بتاتا ہوں کیسے تم اس بچے کو کھاتے ہو میں تمہیں جانت سے مار دوں گا بھاگ کہاں رہے ہو اب اور ٹونی تم تمہیں کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ دیکھ کے ادھر ادھر جایا کرو چلو اب گھر چلو